کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں اور اس پر کابو پانے کے لیے زلعی انتظامیہ ملتان نے اپنی جانب سے بھرپور انتظامات کی ہیں پانچ سال سے بارہ سال کے عمر کے بچوں کی کووڈ ویکسینیشن مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سید محمد علی مہدی صاحب سے کہ بچوں کو کون سی ویکسین لگائی جائے گی اور کون کون سے ایریاز ہیں جن کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے جن کو فوکس کیا ہوا ہے جی سر بتائیے گا آج اس کیمپین کا آغاز ہوا ہے باقاعدہ طور پر کب شروع ہونے والی اور کون سی ویکسین لگائی جائے گی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جیسے آپ نے کہا کہ پانچ سال سے بارہ سال تک کے بچوں کو ہم نے کرونا کی ویکسینیشن کرنی ہے اور اس میں زلع ملتان جی ہے اس میں ہماری جو پاپولیشن ہے وہ آٹھ لاکھ سے زائد بچوں کا ٹارگٹ ہے یہ جو بچے ہیں پانچ سال سے بارہ سال چونکہ سکول گوئنگ بچے ہوں گے تو اس میں ہمیں سکولوں میں اور مدارس میں ہماری جو ٹارگٹ پاپولیشن ہے وہاں پر ملے گی اور اس سلسلہ میں ہماری ریسٹریشنز کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہیں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہماری میٹنگز بھی ہو چکی ہوئی ہیں ٹیمیں ہماری وہاں جا کر بچوں کو ویکسینیٹ کریں گی جہاں تک ویکسینیشن کا تعلق ہے فائزر کی ویکسین بچوں کو لگے گی اور یہ کمپین میں پہلی ڈوز ان کو لگے گی پھر ان کو سیکنڈ ڈوز جو ہے وٹھائیس دن کے بعد لگے گی اور یہ چھے روزہ قومی مہم ہوگی اس کے علاوہ جو بچے گھروں میں مجود ہوں گے اس کے لیے بھی ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ گھر گھر جائیں گی اور سوشل موبلیزرز کے ذریعے اس علاقے میں کٹ سٹیشن ایک قائم کیا جائے گا جس میں وہ بچوں کو لائے کے ان کو ویکسینیٹ کریں گی اور اس میں میں بھی گزارش کرتا چلوں کہ خدا نہ خاصتہ اگر کہیں کوئی ایسا کوئی مرحلہ آتا ہے تو اس میں ہمارا ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہماری ٹیموں کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اور کسی بھی ناگیانی صورتحال سے نپڑنے کے لیے فوری طور پتی بھی امداد بھی دی جائے گی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے ریسٹیک ایڈمیسٹریشن کا بھی ہمارے ساتھ تعاون ہے والدین سے گزارش کروں گا کہ وہ اس موہم میں بھرپور حصہ لیں اور کرونا جیسی موزی مر سے اپنے آنے والے مستقبل کو محفوظ بنائیں جی بالکل نائنٹین سپتمبر سے اس موہم کا باقاعدہ آغاز ہوگا پانچ سال سے بارہ سال تک عمر کے بچوں کو فائزر کی ویکسین لگائی جائے گی اور سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سید محمد علی مہدی کا یہ کہنا ہے کہ والدین جو ہیں وہ اس بات پر خاصا فوکس کریں کہ بلا خوف آپ اس ویکسین کو لگا سکتے ہیں تاکہ جلد از جلد اس وبا پر کابو پایا جا سکے جی